اوفی کیا کچھ ہو گیا ہے کرکٹ کی دنیا کے اندر میکسویل نے دو سو رن بنا دی ہیں وہ بھی صرف ایک ٹانگ کے اوپر دو ٹانگوں کے اوپر نہیں دوسری طرف شریلنکا اور بنگلہ دیش کی بیچ میں کیا کیا یہ شریلنکان کے ساتھ کیا میتھیوز کو کس طرح آؤٹ کر دیئے ٹائم آؤٹ دے کے خیر ابھی تو سب سے بڑی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ میکسویل نے دو سو رن بنا دی ہیں اگوانستان کے خلاف اور وہ بھی ایک ٹانگ بلکہ کسی بھی ٹانگ کے اوپر نہیں ویلچیر کے اوپر بیٹھ کے اگلے نیجے پورا میچ نائنٹی کے اوپر سات آؤٹ تھے اور دو سو اسی نبے بنا کے گیم ادھر سائٹ پہ ماری فیر انہی سب ٹاپکس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے تو چلو واو یار میری ویڈیوز نکالو پرانی ویڈیوز میں نے کتنی دفتوں لوگوں کہے کہ نکارو نکارو جس کا اندر میں کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی آسٹریلیا کو رائٹ آف آپ نے نہیں کرنا یہ روبوٹ کے بچے یہ انسان کے بچے نہیں ہیں یہ گراؤنڈ سے نکلتے ہیں ڈریسنگ رو میں جا کے چارجنگ پہ لگ جاتے ہیں یہ بلکل انسان کے بچے نہیں میں آپ کو اندر میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس دیکھیں میں آپ کو جو بھی باتیں بتا رہا ہوتا ہے وہ میری آنکھوں دیکھا جو حال ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مزاق ہو رہا ہے کوئی کومیڈی ہو رہی کرکٹ کے اوپر لیکن اسی کوئی بات نہیں یہ لوگ ڈریسنگ روم میں جا کے آپ چیک کر لیں ان کے ڈریسنگ روم میں کسی کو بھی جاننے کی اجازت نہیں ہے یہ تو میرے خوفیہ کیمرے لگے میں ان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب چارجنگ پہ لگے ہوتے ہیں یہ انسان کے بچے نہیں یہ روبوٹ کے بچے تم لوگ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک دفعہ پہلے ان کے ساتھ اسی طرح ہوا تھا 99 کے ورلڈ کپ پہ ہم سب ان کے اوپر ہسے تھے اور انہوں نے پھر اس کے بعد اگلے 13 سال ہمیں زلیل کیا تھا ابھی ہم پھر ان پر ہسے تھے اس ورلڈ کپ کے اندر اب یہ فائنل سے پہلے نہیں رکھنے لگیں جو فائنل کے ساتھ کھیل رہا ہوگا نا بس اب وہ ہی کر لے مجھے تو ڈر لگ رہے کہ پاکستان کا فائنل پھر اسٹریلیا کے ساتھ ہوگا اچھا ہے 99 کا وہ جو ہم نے شروع کیا تھا نا پینترہ اس کو بالکل الٹ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم فائنل میں آکے ان کو ہرا دیں 113 کے اوپر آؤٹ کیا اور ہم جیس کر لیں تو تب ہی یہ سب کچھ الٹا ہو جائے گا ویسے اگر ایسا کچھ ہو گیا تو مزہ ہی آ جائے گا قدرت کے نظام کے اوپر تم لوگ باتیں کرتے ہو نا آج قدرت کا نظام دیکھو کہ میکسویل کی کوئی دو تین چانتز اس کو ملے ٹانگ ہی اس کی چلی گیا اللہ نے دکھایا ہے کہ جب ہم نے کسی کا ہاتھ تھامنا ہونا تو ہم کس طرح تھام لیتے ہیں بغیر ٹانگوں کے بھی بندے سے جو ایک انڈ کے اوپر کھڑا ہوئے صرف چکے چوکے مار رہے ہیں دوس طرف کمنٹس کھڑا ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہا اوور میڈن کر رہے ہیں اگلا بندہ جو ہے وہ چکے پہ چکے پیل رہے ہیں آپ لوگ ایسے سوچ رہے ہیں کہ میری ویڈیوز کیوں کام ہوگی اور میں اتنی لیٹ ویڈیو کیوں بنانا ہوں تو دوستو اس لئے کیونکہ شوٹنگ میں بیسی تھا یا نہیں بنا سکتا تم لوگ کیلئے ویڈیوز کتنی میں میند کر کے یہ ویڈیوز بنا رہو تم لوگ کو کیا پتا تو اس کے اوپر کمسکر کوئی لائک وائک ہی کر دیا کرو سبسکرائب ہی کر دیا کرو میرے چینل کو خیر جس لائک آو واو ایننگز کھیلی ہے اس بندے نے اور ایسے موقع پر کھیلی ہے جب اغوانستان پوری طرح سے گیم کے اوپر ہا بھی ہوا ہوا تھا دو سو نوے تین سو کے قریب آپ چلے گئے تھے اور میں اسی بات پر ویسے تھوڑا سا وہ تھا کہ ان کو کبھی بھی بیٹنگ نہیں چاہیی تھی ان کے لیے وہی ٹھیک رہتا ہے کہ تین آور کے بعد نیران ہونی چاہیے 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 ڈک ورڈ لویس میں آپ کو ایک بہت بڑی ایک ہمارے پاکستانیوں کو آس تک سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ کس سٹریٹیجی کی اوپر چلیں میں آپ کو کرونوں کا ایک مشورہ دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایکسپورٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ چیز کر رہے ہیں تو ڈک ورڈ لویس کی جو بھی کالکولیشن سے ان کے اوپر چلنا شروع کر دینے گی بھئی ہم نے یہ کرنا ہے بس سمجھیں کہ بارش ہونے والی تو ہم نے پانچ آور کے بعد اتنے سکور بنانے ہیں سات آور کے بعد اتنے سکور بنانے ہیں بارہ آور کے بعد اتنا سکور بنانے ہیں آپ کا چیز ہو جائے گا بہتری آپ کو کسی بھی فارنر ہو مجھے میں اس کے اوپر شرط لگانے کو تیار ہوں کہ بہت سے ہمارے جو اس کے سام کے بیگ بریڈز بیٹھے ہوں کے ٹین کے اندرے بیٹھے ہیں وہ اسی طرح کا پیچھے سوفٹویر پر ڈک ورڈ لویس میں کر کے تو سٹریٹیجی بناتے ہوں گے ہماری سٹریٹیجی کی مطابق یہ ہونا چاہیے اور پھر میرا جو ایکسپیڈنس ہے نائیٹی نائیٹی تھری کے اندر جو میچ ہوئے تو تو اس کے اندر ہوں گا پیچھے جو اس کا مائک بھی ہے وہ بھی دن کی طرح لٹکا با ہوگا اور دوسری میں شاوٹ آٹ اس کو اس لیے دینا چاہوں گا کہ کل تم نے میرا خدمے میں انہوں نے پوری اغوانستان ٹیم کو اپنے گھر میں بلائے ہوئے تھا وہاں پر ان کو چربی والے کھانے کھلا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا نان روٹی اور چٹنیاں جو ہی یہ لوگ پی رہے تھے کھٹو رہے کے مو لگا کہ اندر کی خبریں آپ کو بتا رہوں کہ اندر کر کیا رہے تھے مجھے پتہ ہے کہ کیا کر رہے تھے کعوہ بھی نہیں پی رہے تھے کہ بھی کعوہ کون پیوتا ہے ہم تو بوٹیاں ہی کھائیں گے دانتوں میں بوٹیاں فسینی بری حالت ان کی ہوئی بھی تھی صبح اس لیے سلو ہو گئے کیچز انہوں نے ڈراؤپ کی ہے سات آٹ کر لی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بس جیت گئے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ رووٹ کے بچے ہیں چار جو کہ آئے ہیں کبھی بھی دو سو تین سو جو مرضی کروالو ان سے بھئی خیر مجیبور ریمان دوست کے لیے سپیشل تالیہ ہونی چاہیے اگر وہ کیجز ڈراؤپ نہ کرتے تو ہمیں اتنی خوبصورت ایننگز نہ دیکھنے کو ملتے ہیں ورنہ ہماری ڈرینز تو ختم ہوتے نظر آ رہے تھے بھی میں تو یہی چاہوں گا کہ قدرت کا نظام ایک آخری دفعہ بھی نظام کر لے کو سنا ہے کہ جہاں پہ شرلنکا کا اور نیوزرنڈ کا میچ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی یہاں میری گردن تک جو ہے اتنا پانی کھڑا ہے اس وقت اتنی بارش ہو رہی ہے ڈڈو مچھی مگرمہ شارک مچھلیاں ساری جو ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ کے اندر پھر ریمان کے جو گراؤنڈزمن ہیں ایک ہی ٹانگ کھا گئی بچارے ہیں وہ بھی لنگڑے ہو گئے ہیں وہ میکسول سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایک ٹانگ کے اوپر ہم کس طرح بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ پچھ بنائیں گے اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ جو بال انہوں کو انڈیا والوں کو مل جاتی نا بالنگ کرتے ہوئے وہی بال انہوں نے نقلی بال جو ہے جو کہ ادھر تو سونگ ہو رہی ہوتی ہے وہی دیوی تھی اغوانستان کو بھی میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا تھا کیونکہ میری بڑی کلوز نظر ہوتی ہے کرکٹ کے اوپر تو یہ پتا چلنا تھا کہ کب اس قسم کی کوئی دو نمبر ہی ہو رہی تو اغوانستان کے جو پلیئرز ہیں ان کو بھی یہ دے رہی ہیں اسی قسم کی بالز لیکن پھر میکسی بھی تو میرا شیئر ہے نا اس نے بھی جو ہے وہ سپرنگ والا بیٹ لیا وہ تھا تانگو وانگو کی ضرورت نہیں پڑی یہ ٹچ کرتا ہے اور چکا جو ہے وہ چکا کیا اٹھے مار رہا تھا کم انس جو ہے وہ دوسری اینڈے کو پر کھڑا صرف دیکھ رہا تھا میں دو سو رنس کی انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے جس میں سے کہ ایک سو اسی رنس تو میکسویل کے اپنے اکیلے کے تھے ویسے ملک ریاض صاحب کو چاہیے کہ بھی اس کے لیے نا کوئی دو ایک کنال کا اپلوٹ بھی جو ہے وہ کم از کم الوٹ کر دے کوئی یہاں پر فلائو اور بریج بننے چاہیے میکسویل کے نام کے دوسرا میں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دو کہ میں نے میکسویل کی کنڈلی نکالی ہے اس کی جو بلڈ لائن ہے وہ فیف جنریشن پہ جا کر مل جاتی ہے نسیم شاہ کی جو بلڈ لائن ہے اس کے ساتھ تو اگوانستانیوں کو کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تم لوگ کسی پر آئے رہے ہیں آگے تم لوگ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کہ یہ اپنے ہی اپنے نسیم شاہ کا خونی ہے جو کہ گیا ہے میکسویل سے مل آئے اور اس پر اس کی جینز یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ کر دی ہے انڈر ٹیکر کی طرح لیٹا آوا تھا اور پھر وہ ریڈ کے ہڈی اوپر کر 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 کس طرح کھڑا ہوتا تھا نا اس طرح کھڑا ہو کہ اس نے دو سو رنز مارے ہیں کیا خوبصورت ایننگز ہے ایسی ایننگز کھیل لیے ورلڈ کپ کے اندر سچن اور کھولی بھی آئے بھی تھے یہ میچ دیکھنے کے لیے اپنی بزی سکیجول میں سے جو کھولی نے کہا بھئی میں پریکٹس نہیں کروں گا میں جا کے اغوانستان کا اور آسٹریلیا کا میچ دیکھوں گا میں اغوانستان کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ سب لوگ کھل کے اغوانستان کو سپورٹ کر رہے تھے اور پھر آ کے جو ہے وہ میکسویل کے لیے ایک ٹانک کے اوپر کھڑے ہو کے تالیاں بجانی پڑی یہ دونوں سچن اور کھولی دونوں کو خیر وہ نبین کی بھی کوئی ٹویٹیں شویٹیں آ رہی تھی پتہ نہیں اسی میچ سے پہلے جس کا اندر وہ اسی قسم کی بات کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے ہم سے جو ہے وہ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا تو اب ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے یار جوتا گھنٹے ہوئے ہیں تم لوگوں کرکٹ کھیلتے ہوئے ہیں اب اسی پھڑے لینے شروع کر دی ہیں انہوں نے ہر کسیدہ پھڑے لینے خیر one of the greatest innings جو کہ آپ imagine کر سکتے تھے ODI World Cup کے اندر اور وہ دیکھنے کو مل گی World Cup کا ویسے مزہ آنا شروع ہو گیا اب جس قسم کی میچے دونے شروع میں کافی one sided ہوئے لیکن اب بایا ہے تین گوری ٹیمیں تو ہمیں qualify کر چکی ہیں نہیں بلکہ دو اپنے اپنے انڈیا والے بھی کافی گورے ہو گئے ہیں لیکن چاہے جو بھی اور دو گوری ٹیمیں ہو گئی ہیں امید تو نہیں تھی کتنی گوری ٹیمیں جائیں گی مجھے دیئے تھا کہ یہ سب کانٹرینٹ کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس ورلڈ کپ کے اندر ٹاپ فور کے اندر جا رہی ہوں گی مر مر کے ہم کے لیے رہے ہیں پیچھے دیکھو بھئی اب نیوزرینڈ کا جانا بلکل نہیں بانتا ہے ایمان سے بتاؤ میرے انڈیا دوستوں بھی بتاؤ تم لوگ بھی نہیں چاہتے ہو کہ نیوزرینڈ اب آگے آئے یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان یہ ہے کوئی تھوڑا دیسی پن بھی تو آگے جائے نا یاری کیا گورے روبوٹ کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے خیرہ بات کریں دوسری کانٹرورسی کی بارے میں جو کہ بنگلہ دیش اور شرلنکہ کے بیچ ہو گئی ہے یہ کیا ہوا ہے یہ ٹائم آؤٹ کر دیا تم لوگ رہے میتھیوز کو ہوا یہ کہ میتھیوز معصوم جائے وہ آؤٹ ہونے کے بعد کریس کے اوپر آ رہا تھا اور کوئی دو منٹ کا بہن نے ٹائم آٹ کر لی ایک زمانے میں تین منٹ کا ہوا کرتا تھا انہوں نے دو منٹ کا کر لی اس ورلڈ کپ کے اندر کے دو منٹ کے اندر اندر آپ کو آ کے جائے وہ گارڈ لینا پڑے گا جو بھی نیا کرکٹر آئے گا جو بھی بیٹر آئے گا تو میرا خیال نے اس کا ہیلمنٹ شیل میں ٹوٹ گیا اس نے ہیلمنٹ اگوانی کوشش کی تو شاکر بھائی جو ہیں انہوں نے اپیل کرتی کہ بھائی یہ تو دو منٹ سے اوپر ہو گئے تو تم جاؤ اور پھر وہ رونا شروع ہو گیا کہ یا شاکر کے پاس شاکر what the hell is this man یہ تو کیا حرکت ہے کر رہا شاکر نے کہا میسری سی شکل بنایا کہ میں نہیں پتا جا کہ بات کرو امپیرسی بات کرو ایسے لوگ ہوتے ہیں اکثر جنہوں نے اسائنمنٹ کیوی ہوتی ہے اور باقیوں کو بھی فسا لے تھے انہوں کلاس کے اندر سے بچے ہوتے تھے تو بعد میں جو ہیں وہ بھی کہیں اسی طرح ہی زلیل ہو رہے ہیں جس طرح باقی ہم سب زلیل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ خیر اسی قسم کا ہر جگہ ہر ایک کلاس میں ایک ایسا لڑکا ہوتا ہے شاکر نے مجھے وہ یاد کرا دیا میرا باقی تو سب باتیں سائٹ پہ ہیں میرا خیال میں تو یہ نہائی تھی گھٹیا حرکت تھی ایک کوسٹن جو مجھے سمجھ نہیں آرہا میتھیوز نے بڑی زبردست قسم کی لوجکس آگے سے دی اس نے تو بلکہ پروف بھی دے دیئے کہ بھئی یہ پانچ منٹ پانچ سیکنڈ میرے پاس ابھی پڑے ہوئے تھے اس نے ٹائم سٹائم پورے نکال کے آئیسی سے کوئی ٹیک کیا ہے کہ میرا آوٹی غلط تھا اینڈ میں میچ بھی اتنا فسا ہوا تھا لاسٹ وومنٹ تک گیا ہے دس بیس رن کی گیم رہ چکی تھی خیر بنگلہ عزیز جی چکا ہے اور انہوں نے پھر ہاتھ بھی نہیں ملائے شری لنکتز نے جو ہے یہ تو اچھی خاصی رائیولری ہوگی اچھا ہے یار کسی اور کی رائیولری پہ بھی جاؤ زبردستی کا ہمیں جو ہے وہ سامنے کر رہے ہوتے ہیں انڈیا کے بھئی ہمیں کیوں ان کے سامنے کیا پوری دنیا ان سے ہار رہی ہے ہمیں مفت میں جو ہے دبل بیسی فیل ہو رہی ہوتی ہے تو پوری دنیا جب ہاتھ یہ کہتی ہیں ہم ہی درہیویں زلیل ہو رہے ہیں بگسٹ رائیولری کر کے تم لوگ اپنے پیسے کے چکر میں ہمیں خوار کر رہے ہو بھئی ہم نے نہیں کرنی رائیولری اچھا ہے کوئی اس کی سامنے کی رائیولری بھی غیرہ بن رہی ہیں تاکہ ہم سے بھی تھوڑی جان چھوٹے ان کی ہمارا ہے ہمیں تینشن کے بھولی حالت ہوئی ہوتے ہیں اپنی ٹیم ہو کے ہم میچز دیکھیں اس کے پر زیادہ تینشن پھر دوسری ٹیم ہو کے بھی میچز دیکھیں اپنی ہی ٹیم کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ساؤت افرکا اور نیوزرینڈ کا میچ بھی تینشن میں دیکھا بھی یہ آسٹریلیا اور اخوانستان والا میچ بھی ہم تینشن میں تھے بھی شرلنکا اور نیوزرینڈ کو میچ ہوگا اس پر بھی ہم ہی تینشن میں ہوں گے اپنی ٹیم کا تو میچ بھی ایسی ہی تینشن میں ہوتے ہیں کتنی تینشنیں دینی ہی ہمیں بھئی خیر تو ان کی رائیولری وغیرہ کو شروع ہو چکی ہے میرا کوسٹن صرف یہ ہے بھائی کہ جب سپنر بال کرارا تھا میتھیو یار تو تو ہیلمٹ سائٹ پہ کر لے تو دو منٹ کے لیے تو نے بھی ہیلمٹی پہن کے کنے ہیلمٹ نہیں ہوگا تو مجھے کئی گتی پہنے بال لگ جا فرانہ نہ ہو جا بھی تو چھوڑ دو منٹ کے لیے خیر پوائنٹ جو بھی ہائیلائٹ کی ہیں میتھیو نے وہ میرا خیال میں تو وہ صحیح پوائنٹس ہیں بڑی ہی چھوٹی اور گھٹی حرکت ہے دنیا میں میرا خان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ٹائم آؤٹ ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کون سا رول ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سرول پہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں مجھے یہ تھا کہ چلو کوئی پینلٹی ہوگی کچھ لوگ یہ بھی اس کے پر بات کر رہیں گے بولر جو ہیں وہ ان کو پہ پینلٹی دینی پڑتی ہے پانچ چھے منٹ اوپر ہو جائیں چار بندے سرکل کے اندر پانچ بندے سرکل کے اندر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یار بھئی اس آؤٹ کے اوپر جتنی بیعث کی اس کے اوپر بھی تو ٹائمز آیا ہی ہوا ہوگا خیر جو بھی ہو مجھے تو صرف ایک کوسچن کا آپ لوگ جواب دے دیں اور وہ یہ ہے کہ یہ رول کی تک کیا بنتی ہے اس سے کیا فرق پڑ رہے گیم کے اوپر آپ لوگ بڑے جو ہیں وہ اپنے درف سے جن زی اور نیور کراؤڈ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گیارہ گھنٹے میں جو گیم ختم ہونی تھی اس کو دس گھنٹے اور پینتیس منٹ پر لانا چاہ رہے ہیں جس بندے کے پاس سے کوئی آٹھ دس گھنٹے ہیں نا میچ دیکھنے کا جو ہم جیسے خوار ہوتے ہیں جو کہ بیٹھ کے پورا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اوڈی آئے کے پاس اس بندے کے پاس آدھا گھنٹہ مزید بھی ہوگا ضائع کرنے کا اگر آپ وہ آدھا گھنٹہ جو بچا رہے ہیں ان بکواس روز کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئے جو ہے وہ اب چینج ہو جانا چاہیے کہ فارمیٹی چینج ہو ابھی دنیا بدل چکی ہے یہاں پر جو ہے کن چیزوں پر کن بحث میں یہ انہوں نے سلوشن نکال لیا کہ ہم تین منٹ کی بجائے دو دو منٹ پر بندہ اندر کریں گے بھائی 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 کب سے رو رہا ہوں یار یہ آئی سی سی میں یار کوئی کام کے بندے بٹھا دو پتہ نہیں کون بھونگے بٹھائیں میں نہ کوئی انٹرسٹ ہے ان کو میں پہلے بھی بتا چکوں آپ کو کہ جو گورے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ملکوں میں کرکٹ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ کرکٹ کی ٹیم اس وقت ورلڈ کپ بھی کھیل رہی ہے نہیں کھیل رہی ہے ان کے ہاتھ میں ہم نے سب فیصلے جوڑے ہیں ان کو کبھی زندگی میں اتنی اٹنشن اور اتنی عزت نہیں ملی جتنے ہم لوگ جو آپ چاہ کرو نا پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا تقریباً کوئی دو بلین کی تو اب آدھی یہ بنی ہوئی ہوتی دو بلین بندوں کے سامنے آپ فیمس ہو رہے ہوں ان کو کبھی زندگی میں اتنی اٹنشن نہیں ملی ان گوروں کو جن کو ہم نے دی ہوئی ان سے لو یار یہ چیزیں بغیرہ بکواس قدم کی رولز بنائے ہو خیر چھوٹی حرکت تو کر دی ہے یار تم نے شاکے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میتھی بھی بہت چوڑا ہوکے آ رہا ہے لیکن اچھا چلو ان کی ریویلری بھی شروع ہوگی کچھ انٹرسٹنگ ہوگی خیر ورلڈ کپ میں بڑے زبادر ستم کی چیزیں ہو رہی ہیں میں بھی آپ لوگ کے پاس آتا رہوں گا تھوڑی ویڈیو شاید لیٹ ہو رہی ہے اگلی دو چار دن تھوڑے زیادہ بیزی ہوں سکیجول کچھ اس طرح بنا رہے گا شاید ٹائم نہ مل سکے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائکی بٹن کو چھوڑیں اگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر رہے آئیل سی ڈی نیکس ویڈیو بائی